میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس نے ایک بات بولی تھی کہہ رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں ان کو میں نے ختم کر دیا ہے اب جو جو بھی ہیں روایتی رہیں گے یہ میرے آنے سے پہلے تین چار ساتھ پہلے کی روایتی نہیں اس نے ابھی دوبارہ پھر کہا ہے ابھی بھی کہہ رہا تھا تو میں نے اس لیے نا میں نے کہا کہ اسے کوئی نہ الہام ہے نا کچھ ہے کہ اسے گیپ کی ہونے والا یہ نا اسے نام دکھا دے نا بھائی یہ بھائی انڈیا صحیح ہو روحیت کمار میرا 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 اس سے اس کی کمہ ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ اپنی بہت بولے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو عزت اللہ آپ کو سلام دیجئے جناب میرا نا ایک چلے وہ بند کمرے میں نا بند کمرے میں اپنے لوگوں کے سامنے جو اس کے اپنے جماعت کے لیے نا شیط اندر نہیں ہے جناب آپ کی طرح وہ لائب آئے نا تو ہم ہی اس سے لائب بات کرے نا تو انشاءاللہ وہ بھائی کیا کیا بولے گا وہ اپنے بند کمرے میں گھر میں پالتے جو توتا ہے گھر میں پالتے ہیں نا پنجرے میں وہ اندری بک بک کرتا بس وہ جب پجرہ کھول تو اٹھنے والا نہیں ہوتا وہ حساب اس کا بیلکل 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 مینجینئر صاحب انشاءاللہ ہم نے ایک وارڈ یوز ہم نے ایک وارڈ یوز کرتے تھے ان کے لیے ہم نے ایک وارڈ ان کے لیے یوز کرتے تھے علماء کرام لیکن اب ہم بدل کے علماء کرائم تو ان وہ اب کئی کئی سالوں سے ہم سے بھاغ رہے ہیں بھائی وہ وہ کوئی ان سے انٹرویو بھی لے لے نا وہ سے پہلے کہتا ہے اللہ یاری کا مطلب مجھ سے سوال نہیں کرنا وہ بلکل ہم نے دیکھا ہے اب چلیں میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہمارے شیعہ نوجوان بہت ہیں ان سے آپ ایک گوپن جو سینسر نہ ہو لائیو ہو کہ یہ سوال آپ سے کر سکیں تو آپ ہمارے نوجوانوں کا جواب دے دیں تو پھر پتا چلے نا کہ آپ نے شیعہ مذہب کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اللہ آپ کو سلامتی دیں جناب ایک سوال تھا جنگ جمل کے ریگارڈنگ تو آئیشہ کے ساتھ بعد میں پھر ہوا کیا ہے جیسے میں نے سنا ہے کہ معاویہ نے اسے مطلب کہ قتل کروا دیا تھا ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات تواریخ میں لکھا ہے یہ زیادہ مشہور تواریخ میں نہیں ہے کہ آئیشہ کی وفات کیسے ہوئی ہے ناسخ و تواریخ میں یہ لکھا ہے کہ معاویہ نے کیونکہ اس معاویہ کے اختلافات بن گئے تھے نا آئیشہ سے آئیشہ مخالف ہو گئی تھی آخر میں معاویہ سے جب امام علی علیہ السلام سنہ چالیس میں شہید ہو گئے اور پھر امام حسن علیہ السلام نے خلافت معاویہ کو دے دی تو شیعہ بڑے کم ظہور ہو گئے تو شیعوں کی تو بہت وہ شیعہ ہر جگہ قتل ہوتے تھے تو شیعہ کے جانب سے کوئی سیاست تھی نہیں یعنی کوئی وہ سیاسی حرکت نہیں تھی تو اس زمانے میں معاویہ بھی بڑا ہو چکا تھا معاویہ بڑا تھا اس کی مرنے کی امید تھی لوگوں کو کہ معاویہ مر جائے اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا لیکن معاویہ نے شروع کی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے اور آئیشہ چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بائی جو ہے عبد الرحمن اس کا ایک بائی تھا عبد الرحمن ابن عبی بکر وہ اس کو خلافت ملے اور آئیشہ بہت پاورفل تھی یعنی عالم اسلام میں اس زمانے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے لوگ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے پھر نبی کی وائف ہے پھر عبو بکر کی بیٹی ہے اور عمر بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے تو اس وجہ سے آئیشہ کی بہت ہی انفلوینس تھی تو وہ چاہتی کیا تھی کہ عبد الرحمن ابن عبی بکر خلیفہ بن جائے تو ناسخ و تواریخ میں یہی لکھا ہے کہ یہ معاویہ نے اس کو بلایا دعوت دی تو راستے میں اس کے لئے کڑا کھودا ہے تو اوپر اس نے کوئی پتے غرر رہ دیئے تو سوچ تو یہ بچاری آکے وہ در چلی گئے اندر محمر گئی اس کے لئے حادثہ پیش آیا شہید ہو گئے اچھا جنال ایک بات یہ تھی معاویہ کو صحیح بات ہے اب معاویہ کو قبر سے نکلوا کے جلایا تھا کسی نے یہ بلکل ہے بلکل یہ بنی عباد بنی عباس دیکھیں یہ بہت بڑا خاندان تھا بنی عباس بنی عمیہ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ بنی عمیہ جو ہیں یہ ظالم ہے یہ فاسق ہے انہوں نے کربلا میں اہل بیت اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے ہم اہل بیت ہیں اور ہم جو ہیں لوگ آج اب ہمارا ساتھ دے دو ہم اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بناتے ہیں وہ نہیں بولتے تھے کس کو خلیفہ بناتے ہیں کہتے ہیں اہل بیت میں سے ایک اچھا آدمی کو ہم خلیفہ بنائیں گا اور لوگ جو ہیں اہل بیت سے محبت کرتے تھے جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا اس زمانے میں ابھی وہ سنہ ایک سو بیس سنہ ایک سو تیس کی بات ہے مثلا خوراسان وغیرہ میں کابل میں مثلا وہ مزار شریف کے سائد ادھر جاتے تھے لوگ تو ادھر تو لوگ ابھی کوئی نہیں کوئی تیس سال پہلے چالیس ان کو دین کا اتنا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں کتابیں تی نہیں اب انہی امیہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا ان کو اتنا انفرمیشن بھی نہیں ہوتا تھا دین کا بس وہ مسلمان ہو گئے ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں جب یہ لوگ جاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام میں کیا ہوا ہے واقعی غدیر کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مطلق احادیث بتاتے تھے پھر کہتے تھے کہ محمد حسین علیہ السلام کو بنی امیہ نے شہید کیا ہے تو لوگ بہت جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے بنی عباس کے ساتھ سمجھائی نا تو بنی عباس انہوں نے بہت بڑا لشکر لکھایا کہاں سے یہ ایران کے مشرقی علاقے اور افغانستان کے علاقے سے بہت بڑا لشکر لکھایا کئی دفعہ کئی سال تک ان کے جنگ ہوتی ہے یہ کامیاب ہو گئے عراق میں ان کو شکست دی پھر شام میں شکست دی جب شام میں داخل ہو گئے نا تو انہوں نے معاوی کو قبر سے نکال دی یزید کو بھی نکال دی سب کو جلا دی بنی عباس نے بہت بہت جو ہے مختار سکفی بھی علی میں سے دے بنی عباس میں سے دے مختار پہلے تھا مختار یہ سنہ ایک سو تیس میں دیکھیں یہ سنہ ایک سو تیس میں یہ کامیاب ہو گئے مختار تو سنہ چونسٹھ میں تھے مختار سقیف میں سے تھا مختار مکہ کے قریب ایک شہر ہے طائف وہاں سے اس کا تعلق تھا لیکن وہ کوفے میں رہتا تھا مختار سے ان کا تعلق نہیں ہے مختار وہ اور تحریک ہے وہ سنہ ساٹھ میں پینسٹھ میں وہ ناکام ہو گیا سنہ سٹھ میں وہ قتل ہو گیا یہ تو بہت بہت بات میں آئے تھے بنی عباس تقریبا اسی سال بات میں ستر اسی سال بات میں آئے تھے یہ بنی عباس تقریبا اسی سال بات میں آئے تھے جی بات میں آئے تھے جی